اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ اور آج کا عنوان ہے پاور آف ڈیزائر یعنی کہ خواہش کی طاقت خواہش کی قوت ہماری خواہش وہ سوچ ہے جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہے یہی خواہش ہماری ہر کامیابی کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے خواہش کے بغیر کوئی امید نہیں خواہش کے بغیر کوئی خواب نہیں اور خواہش کے بغیر کوئی منزل نہیں یہی خواہش ہے جو ہمیں ہواوں میں اونچا اڑاتی ہے اور یہی خواہش ہے جو ہم سے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرواتی ہے اور یہی خواہش ہے جو ہم سے بڑے بڑے کارنا میں سر انجام دلواتی ہے خواہش ایک ایسی آگ کی طرح ہے جو خود سے جلتی نہیں رہ سکتی اسے ہر وقت ہماری ضرورت ہوتی ہے کبھی اس میں لکڑیاں زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں کبھی اس میں کوئلے کو ہلانا پڑتا ہے اور کبھی اس کو ہوا دینی پڑتی ہے اور کبھی اس پہ تیل ڈالنا پڑتا ہے ہماری خواہش جتنی زیادہ واضح ہوگی ہمارا مقصد اتنا زیادہ واضح ہوگا اور ہماری منزل اتنی ہی زیادہ قریب ہوگی ایک سچی خواہش ہمارے دل سے پھورتی ہے اور ہمارے دل کے اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے اور وہ ہمیں تب تک بے چین رکھتی ہے جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے ایک مچلتی ہوئی برننگ ڈیزائر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ جب اپنے گھونسلے کو بھول جاتا ہے تو جس شدت سے وہ اپنے گھونسلے کو تلاش کرتا ہے یا ایک بلی اس کا جب بچہ گم ہو جاتا ہے تو جس شدت سے وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے یا ایک ڈوبتا ہوا شخص اپنے زندگی بچانے کے لیے جس شدت سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے یا جنگل میں ایک ہرن کے پیچھے جب ایک بھوکا بھیڑیا اس کو کھانے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے تو جس شدت سے اپنے زندگی بچانے کے لیے وہ ہرن بھاگتا ہے یہ چار مثالیں ایک مچلتی ہوئی خواہش کی مثالیں ہیں مچلتی ہوئی خواہش یہ وہ خواہش ہوتی ہے جب انسان کے انتر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان کے لیے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا پھر انسان کے لیے کسی بھی منزل کو حاصل کرنا مشکل نہیں رہ جاتا پھر ہر چیز پاسی بن ہو جاتی ہے ہمارا دماغ جو ہے بے شمار طوانائی کا منبع ہے اس کے اندر خواہشیں جنم بھی لیتی ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہے ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک شعوری ذہن اور دوسرا لا شعوری ذہن عام حالات میں ہمارا شعوری ذہن ہمارے لا شعوری ذہن کی ایکٹیویٹیز سے اس کی سرگرمیوں سے واقف نہیں ہوتا لیکن خاص حالات میں ہمارا شعوری ذہن ہمارے لا شعوری ذہن سے رابطے میں آ جاتا ہے ایک ایسی خواہش جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے جو مچلتی ہوتی ہے جو برننگ بھی ظاہر ہوتی ہے جس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا وہ دماغ کے لا شعوری حصے سے اپنا رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جب اس کا رابطہ ہمارے لا شعور سے قائم ہو جاتا ہے تو ہمارا شعوری ذہن اس خواہش کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے کہ اب میں نے اس کی تکمیل کرنی ہی کرنی ہے اس کی مثال جب ہم کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے رسم اور رواج کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے سماجی اور اخلاقی اقدار کو بھول جاتے ہیں ہمارے لیے صرف اور صرف ایک چیز معنی رکھتی ہے باقی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے ہمارے محبوب کو پانے کی تڑپ ہمارے محبوب کو حاصل کرنے کی طلب یعنی یہ اتنی شدید خواہش ہوتی ہے جو دماغ میں موجود باقی تمام خیالات کو بھلا دیتی ہے یعنی کہ ایک خواہش بمقابلہ عربوں خیالات اور پھر بھی ایک خواہش عربوں خیالات کے اوپر بھاری یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات جو ہوتے ہیں وہ شعوری ہوتے ہیں ان کا ہمارے لا شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جب محبوب کو پانے کی سچی طلب اپنا رابطہ ہمارے لا شعور کے ساتھ کر لیتی ہے تو ہمارا شعوری ذہن اس خواہش کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ اب میں نے باقی تمام خیالات کو تمام سوچوں کو پسے پشٹ ڈال دینا ہے اور اس خواہش کو پورا کرنا ہے ہماری خواہشات ہمارے لیے کامیابی کا ایک بہت بڑا محرک ہوتی ہے ایک خواہش یہ ایک پاور ہاؤس کے طور پر کام کرتی ہے اور جب تک ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے تب تک یہ ہمیں انرجی ہمیں توانائی پروائیڈ کرتی رہتی ہے مہیا کرتی رہتی ہے یہ ہمارے راستے کا یہ ہماری سمت کا توین کرتی ہے اور ایک کمپاس کی طرح کام کرتی ہے اور یہ ہمیں اپنے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی بھٹکنے نہیں دیتی ہماری خواہش جب ہم کسی کام کو حاصل کرنے میں کسی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں تب یہ ہمیں اس مایوسی سے نکالتی ہے ہمیں اوپر اٹھاتی ہے اور ہمیں دوبارہ لڑنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے یہ ہماری کار کردنی کو بہتر کرتی ہے ہمیں لڑنے اور لڑتے رہنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور ہمارے جذبے ہمارے جنون ہمارے جوش اور وربلے کو بڑھاتی ہے میرے نوجوانوں جس طرح ایک اچھا بیج ایک ذرخے زمین کے اندر ہی نمو پا سکتا ہے اسی طرح ایک اچھی خواہش ایک اچھے اور صحت مند دماغ کے اندر ہی نمو پا سکتی ہے اپنی خواہشات کو با مقصد بنائیں اپنی خواہشات کو خوبصورت بنائیں اور اپنی دماغ کو صحت مند بنائیں تاکہ آپ کے دماغ میں صحت مند اور با مقصد خواہشات پیدا ہو سکیں اور ہاں اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھیے گا اگر آپ کی خواہشات کم ہوں گی تو تب آپ کی توجہ کا ارتقاز ان خواہشات کے اوپر زیادہ ہوگا اور آپ کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا زیادہ خواہشات آپ کے دماغ کو کنفیوز کر دیتی ہیں زیادہ خواہشات آپ کے دماغ کے اندر کنفیوز پیدا کر دیتی ہیں اور آپ کے دماغ کو کھا جاتی ہیں they kill your brain اس لیے آپ کو اپنی خواہشات کو لا محدود نہیں بلکہ محدود رکھنا چاہیے اور کم سے کم رکھنا چاہیے اور ایمینہ جو آپ کے لیے ایمینہ کی یعنی اردید نے دےور پہا؟ ایمینہ کی مقصد دوسر ہے ایمینہ کی مقصد دوسر ہے اور حسنی جوڈی ہے ایمینہ کی مقصد دوسر ہے کر رہا در این جوڈی ہے پھر تک شپہہ چیزیں اور پر نکاروں میں ساکتے ہیں پر آنے دوسر میں تھا ہمتے ہیں ہمتے ہیں اللہ حافظ